حبیب نگر پولیس لیمٹس مانگر بستی میں دو گروپس میں جھگڑا ہو گیا جس میں سات افراد زخمی ہو گئے تفصیلات کے مطابق بی جے پی کے لیڈر نرینڈ نے مانگر بستی میں تیز دھار ہتھیاروں سے جان لیوہ حاملہ کر دیا جس میں سات افراد زخمی ہو گئے مانگر بستی میں بی جے پی لیڈر نرینڈ کے ظلم سے عوام کافی پریشان ہے جو پہلے بھی کئی کیسز میں ملوث پتایا گیا ہے زخمی نوجوان نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے اپنی تکلیف بیان کی دیکھئے اس شخص کا کیا کہنا ہے اس کو چاکو سے بارے کے بزارے میں کوئی تلوار سے بارے سے ایک مٹ ایک مٹ نرین مولنے والا مارا سرم کو منا این مولنے والا پی جے پی کا لیڈر ہے پی جے پی کا لیڈر ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عمام کو پریشان کرنا عمام کو لے کے کرنا اس کا کام ہے آئے دن مانگر بستی میں اس کا دہشک بہت ہے اب آ کر کبھی بھی اس کے بارے میں انکوری کر سکتے ہیں اس کا دہشک بہت ہے اور ہم کو اتنا مارنے کے بعد میں بھی ہم کو اتنا مارنے کے بعد میں بھی ہم ان کے اوپر کیس کرنے کے لائک نہیں ہیں اب کیونکہ ان کے خلاب کوئی بھی نا پولیس ان کے خلاب ایکشن لے سکتی نا کوئی ان کے خلاب گوائی دے سکتا اس لیے ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم مار کھاتے رہنا اور یوں ہی برداشت کرتے رہنا یہ بی جے پی کا راج ہے موڈی صاحب بولتے سب کا ساتھ سب کا وکاس یہ سب کا ساتھ نہیں یہ سب کو ہٹانے کا ساتھ ہے یہ آپ موڈی صاحب میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں ایسے بی جے پی لاواری سکینڈیڈوں کو آپ ٹکٹ دیں گے اگر کارپرٹر کا تو ہم جیسے گریب آنکھ آن جائیں گے میں کسی آر سب سے بھی اور کسی آر سب سے بھی ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں ان کے اوپر ایم آر او کا کیس ہے ان کے اوپر دو 307 کیس ہے آج مجھے تلوار سے مار دیئے میرے بھائی کو مار دیئے اور ہم کچھ نہیں کر سکتے اور ہم کیس بھی نہیں کرنا چاہ رہے کیونکہ کوئی ہمارا سننے والا نہیں آگے پیچھے اور نہ جانے آگے کتنے جنوں کو مارتا کی انہوں اور کیا کیا کر سکتا کی یہ بھگوان کو معلوم اور یہ یہاں کے KTR KCR ساب کو اور وہاں بیٹے سو موڈی ساب کو معلوم جو ان کے پارٹی کی لیڈر ہے کیا انہوں نہیں بول سکتے ان کے پارٹی کی کینڈیڈاؤں کو آپ امام کو لے کے چھلو بول کے آپ امام کو پریشان کرنے بیٹے لیڈران بن کے آپ ان کا ساتھ لے کے آپ آگے بننے کے چکر میں میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں ہم تو کیس نہیں کر سکتے بس یوں ہی مار کھاتے رہتے بس یہ ہی ہمارا کام ہے ہمیں پولیس پر بھروسہ ہے مگر ہمیں حبیب نگر جو پی اے سے حبیب نگر جو پی اے سے اس کے اندر میں جو پولیس ہے وہ کسی کام کی نہیں ہے کیوں کام کی نہیں ہے ان کا جو کام ہے ہمارے بستی میں مانگر بستی میں چھوڑہ ہوتے اور یہ نریم کے پاس بھی دو چھوڑہ ہیں ان کو بڑی جاتا معمول اس لیے میں یہ پولیس والوں پر کیوں بول رہا ہوں بولے تو یہ لوگاں ایک سے دو بار تین بار ہمارے پر اُلٹا ایف آئر کر رہا ہے اُلٹا ایف آئر کر رہا ہے اور اُن کے پاس نئے سو ٹیبلٹ آن نشے کے ٹیبلٹ آن بیچتے اور اُن کے دو اممہ پک پکٹ رہے یعنی کہ چین سنچ اُس کے گھر میں دو چورہ ہیں مکھن اور ایک جنہ ہے اتنا سب رہنے کے بعد میں حبیب نگر پولیس میں سب معلوم ہونے کے باوجود بھی حبیب نگر پولیس والے کچھ نہیں کرتے یہاں آئے کہ اتنا ہے وہ شوک کمار جو بولنے والا جو ایسائی ہے اُن کا رائٹ ہینڈ بن کے کام کرتا ہے اس میں ہمیں سڑکل صاحب سے کوئی شکایت نہیں ہے کیونکہ اُن تک بات ہی نہیں جاتی ہے ہماری یہ جو بھی ہے یہ نیچے کے لیول کے لوگاں کور کر لیتے اور جو شوک کمار بول کے جو ادمی ہے جو ایسائی اُن کا جو خاص ادمی ہے پرتی راج بول کے وہ نرین کا خاص ادمی ہے اس لیے نرین یہ جو پرتی راج بولنے والا یہ جو شوک کمار کو جو کسام چھوڑا چھوڑا پگڑ کے دیتا اور اُنہیں ہی جا کے چھوڑاتا اور یہ شوک کمار کے ہائے پرتی راج کی طرف سے اُن کا ایفائر بھی کراتا اور اُن سے پائی سے کھا کے اُن لاؤں کو چھوڑ بھی دیتا یعنی کہ ہیرو بھی بنتا اور پیچھے سے زیرو بھی بنتا میں یہی بولنا چاہ رہا ہوں ہماری جو تفلیک ہے ہم جو ایزار کر دیئے بس ہمیں کسی سے شکوہ گلہ نہیں ہے اگر شکوہ گلہ ہے حبیب نگر پی ایس والوں سے تو وہ آ کر ہمارے سے کچھ تکلیف کر سکتے بس اتنا ہی چھوڑنے کی ضرورت ہے بہت کچھ نہیں